ہائی پیورز اسلام علیکم ویلکم ٹو پروگرامنگ ٹرم اوپیشل پروگرامنگ ٹرم اوپیشل میں آپ کو شامدید کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس سیریز میں آج ہمارا لیکچر ہے سٹرنگ انسی سٹرنگ انسی کے لاسٹ ٹوپک کو آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے لاسٹ ٹوپک تھا ہمارا سٹی آر کیٹ چلیں آئیں آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ سٹی آر کیٹ فنکشن سٹی آر کیٹ فنکشن کو دیکھنے سے پہلے ہم اس اگزمپل کو دیکھ لیتے ہیں انٹیجر ٹائپ پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اے اور بی اور تری اسی ہم نے تین ویریابل انٹیجر ٹائپ کے لے لئے ہم نے کیا کیا اے میں رکھی ہوئے 5 ویلیو اور بی میں رکھی ہوئے 10 ہم ان دینوں کو پلس کروا کے سی میں سٹور کروا سکتے ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے دو سٹرنگ کو آپ اس میں مرش کر کے سی کو آسائن ہو رہی ہے اگر ایسی ہم سٹرنگ میں دیکھیں کہ ہمارے پاس اے میں علی پڑا ہو ہو اور بی میں احمد پڑا ہو ہو تو ہم کیا اگر علی احمد کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم ادھر اگر پلس لگا دے تو یہ سٹرنگ میں پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ علی احمد ہمیں سی میں ریٹرن نہیں کرے گا ٹھیک ہے انٹیجر میں تو یہ پوسیبل ہے وہ 5 و 10 کو مرش کا کسی کو آسائن کر سکتا ہے لیکن سٹرنگ میں یہ پوسیبلٹی نہیں ہے تو ہم اس سٹرنگ میں دو سٹرنگ کو کمبائن کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں سٹر کیہٹ کا فانکشن لیتے ہیں ٹھیک ہے علی احمد کو کمبائن کرنے کی لئے ہم کیا کریں گے سٹر کیاٹ کا فانکشن لیں گے چلیں آئیں یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کمبینیشن ہے و السٹرنگ کا سکرنگ کا فانکشن ہمارے پاس parece ہوتا ہے نل کریکٹر کی جگہ ڈیسے لگے جہاں در ہمارے پاس نل کریکٹر آتا تھا ادھر ہمارے پاس کیا use ہوگا string کا function use ہوگا اور یہ ہمارے پاس کدھر define ہے کون سی header file میں define ہے تو string.h header file ہے ادھر ہمارے پاس strcat کا function define ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے two string کو لے گا for example a میں ہمارے پاس ali پڑھا ہوئے اور b میں احمد پڑھا ہوئے تو ان دونوں string کو لے گا اور return کرے گا c والی string کو c میں کیا پڑھا ہوگا ali احمد تو اس نے کیا کیا a اور b کو combine کر کے ہمیں دے دیا ٹھیک ہے single string جو ہے return کرتا ہے دو strings کو لیتا ہے اور single string return کرتا ہے syntax دیکھ لیتے ہیں strcat کا keyword آئے گا اس کے بعد destination string آئے گی جس کو ہم first paid رکھنا چاہتے ہیں وہ آئے گی اس کے بعد جس کو merge کرنا چاہتے ہیں جس کو اس کے ساتھ combine دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوگی source string تو وہ source strings آئے گی ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس لکھا ہے where to add must be a variable ادھر ہمارے پاس کوئی بھی string ہوگی تو ہمارے پاس وہ string first پہ آئے گی اور ادھر بھی ہمارے پاس کیا variable ہوگا یا جس میں value پڑے ہوگی وہ ہوگا یا constant ہوگا تو وہ string کو دونوں کو combine کر کے دے دے گا ٹھیک ہے تو next slide پہ جاتے ہیں اب ہمارے پاس example ہے strcat کے function کی example کو ہم solve کرتے ہیں اوپر strcmp لکھا ہے جب ادھر strcat کا function آتا ہے تو چلے اس function کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس من سے start کرتے ہیں character type ہمارے پاس دو string str1 اور str2 str1 strcat کا function use کریں ٹھیک ہے تو ادھر ہم نے use کیا strcat کا function first پہ ہمارے پاس this is اس لئے ہم نے str1 پھر اس کے بعد آئے str2 میں جو پڑھا ہوئے پروگرامنگ term official یہ کیا کرے گا ایک string بنا دے گا this is programming term official اور یہ کس میں store ہو جائے str1 میں یہ سارا data ہمارے پاس کمبائن ہو کے store ہو جائے str1 میں اور پورٹس ہمارے پاس کیا کام کرتا ہے پورٹس string کو پرنٹ کرواتا ہے تو ہم نے printf کی جگہ پورٹس کو use کیا ہے تو پورٹس میں ہمارے پاس str double course کے بغیر ہے تو یہ کیا کرے گا جو اس string save ہے اس کو print کروا دے گا تو چلے آئے اس code کو run کر دیکھتے ہمارے پاس آئے گا this is programming term official تو def کو open کرتے اس code رج کر کے دیکھتے ہیں تو جی ویوز یہ ہم نے code لکھ لیا ہے same code ہے اس کو run کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں this is programming term official سٹی آر کے function نے ہمارے پاس کیا کام کیا دو string کو combine کر کے ہمیں result display کر دو string کو لیا اور return کی single string ٹھیک ہے یہ جو ہم نے آپ سلائٹس میں بھائی جی ویوز یہ تھا آج کا ہمارا lecture str کے بارے میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا string کا مکمل topic ہم نے cover کر لیا تو اگر کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے نئیو ویورز ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو subscribe کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں اور bell icon